نیوٹرل کا مطلب یہ ہے کہ کوئی مدد کو نہیں آ رہا اب آپ کو بچانے کوئی نہیں آئے گا مریم نواز کا عبران خان کو دو ٹوک پیغام لفظ نیوٹرل کی تشریح کرتے ہوئے بولی جب سے نیوٹرالیٹی کی ہوا چلی کسی شخص کی ہوا نکل گئی ہے آپ چاہتے ہیں کوئی آپ کی گنتی پوری کر کے دے آپ کو اکیلا میدان میں رکھے میڈیا کو مینج کرے کوئی یہ کرنے پر تیار نہیں تو آپ جانور کہہ رہے ہیں مچھلی کی طرح تڑپنے کی ضرورت نہیں نیوٹرل ہونا آئین کی پاسداری ہے یہ تو اچھی بات ہے کوئی آئین کی پاسداری کر رہا ہے تو ویلکم کرنا چاہیے آپ نے نیب، ایف آئی اے، انٹی کرپشن کسی کو نیوٹرل نہیں رہنے دیا نیوٹرل کے لفظ سے آپ کی ساری جماعت کا شیرازہ بکھر گیا یہ حال تو کبھی تانگا پارٹی کا نہیں دیکھا جرانے دھمکانے کے تو دن گئے اب تو عمران خان صاحب کے حساب کتاب کا اور ان کی بندش کا وقت ہے اب تو اس کی خیر منانی چاہیے یہ دھمکیاں وہ آپوزیشن کو نہیں دے رہے یہ دھمکیاں وہ کسی اور کو سنا رہے ہیں آپ کھڑے ہو کر جلسوں میں بدتمیزی کرتے ہیں بدتہذیبی کرتے ہیں لاول کو آپ کہتے ہیں کہ اس کی اردو اچھی نہیں اس کی آپ نکلے اتارتے ہیں مسخرے لگتے ہیں آپ جب یہ کام کرتے ہیں جلسوں میں مخالفین کے نام بگارنے اور عمران خان کے جاریحانہ انداز پر مریم نواز کی کڑی تنقید کہا بازاری زبان استعمال مت کرو زبدستی درانے دھمکانے کے دن گئے اب حساب کتاب کے دن ہیں یہ دھمکیاں آپوزیشن کو نہیں کسی اور کو سنا رہے ہیں یہ چیخے ہیں کہ مجھے بچا لو کبھی مذہب کارڈ کبھی سازش اور کبھی کرپشن کارڈ استعمال کرتے ہیں عوام نے ریڈ کارڈ دکھا دیا ہم عدالتوں کی طرف دیکھ رہے ہیں حکومت بچانے کے لیے آئین کا ہولیہ بگارنے سے روکا جائے آئین کو نام ماننے کی ایک ہی سزا آرٹیکل سکس ہے جس نواز شریف کو آپ نے کہا اس کی سیاست ختم ہو گئی آج اسی نواز شریف نے آپ کی گھر میں گھس کر آپ کو مارا آئین سپیکر کو اختیار نہیں دیتا کہ منحرف رکم کو ووٹ ڈالنے سے روکے یا اگر رکم اجلاس میں نہ آنا چاہے تو اسے زبردستی بلائے اٹرمی جنرل آف پاکستان خالد جائفت خان کا سپریم کورٹ میں بیان کہا پارٹی پالیسی کے خلاف ووٹ ڈالنے پر آرٹیکل 63 اے کی کارروائی ہوگی چیف جسٹس پاکستان عمر اتا بندیال نے کہا ووٹ ڈالنا آرکان کا آئینی حق ہے فریقین تحمل کا مظاہرہ کریں جہاں ایک جماعت کا جلسہ ہو وہاں دوسری کوئی اجازت نہ ہو اٹرمی جنرل نے یقین دلایا کہ حلفن کہتے ہیں اجلاس کے دن باہر حجوم نہیں ہوگا ارکان بحفاظت قومی اسیملی پہنچیں گے چیف جسٹس نے کہا حساس وقت میں مسلحتن کیس سن رہے ہیں سیاسی قیادت کے درمیان سالس کا کردار ادا کرنا ہے تاکہ جمہوریت چلتی رہے آرٹیکل 63 اے کی تشریح کے لیے ریفرنس پر لارجر بنچ بنے گا سما 24 مارچ کو ہوگی ریفرنس کے باعث پارلیمنٹ کی کاربائی تاخیر کا شکار نہیں ہوگی سندھ ہاؤس پر حملہ پولیس کی ناکامی سے زیادہ ارکان اسیملی کو ووٹ ڈالنے سے روکنے کا نظر آتا ہے اٹرنی جنرل بولے وہ سندھ ہاؤس پر حملے کا کسی صورت دفاع نہیں کر سکتے سر ریفرنس آپ کی طرف سے فائل ہوگا ہے پریزیڈنٹ پاکستان کی طرف سے ہے سر پہر بھی کون کرے گا رہے گا سدر مملکت کی طرف سے ریفرنس دائر کرنے کے بعد اٹرنی جنرل نے بتایا کہ آرٹیکل 63 اے کی تشریح سے متعلق ریفرنس میں سوال کیا گیا ہے کہ کیا منحرف عراقین تاہیات نہ اہل ہوں گے منحرف عراقین کے ووٹ کی کیا وقت ہوگی منحرف عراقین کا ووٹ گنتی میں شامل ہوگا یا نہیں جیو نیوز نے صدارتی ریفرنس کی کاپی حاصل کر لی صدارتی ریفرنس میں کہا گیا ہے کہ آرٹیکل 63 اے میں درج نہیں کہ ڈیفیکٹ کرنے والا رکن کتنے عرصے کیلئے نہ اہل ہوگا وفاداری تبدیل کرنے پر آرٹیکل 62 اے تاہیات نہ اہلی اور ایسے ارکان پر ہمیشہ کیلئے پارلمنٹ کے دروازے بند ہو نا اہلی کا فیصلہ ہونے تک منحرف ووٹ گنتی میں شمار نہ کیا جائے سپریم کورٹی نوٹس پر شہباز شریف بلاول بھٹو اور مالانہ فضل رحمان کی سپریم کورٹ آمد قائد حضب اختلاف شہباز شریف کا کہنا ہے کہ اوائی سی کانفرنس کی آرڈ میں سپیکر نے آئین شکنی کی چودہ دن میں اجلاس نہ بلا کر آئین سے انحراف کیا بلاول بھٹو بولے ہم پارلمنٹ کو عدالت کی دہلیز پر نہیں لائے اپنی آئینی اور قانونی جد و جہد وقلہ کے ذریعے کریں گے سپیکر کو مخاطب کرتے ہوئے کہا کہ یہ لوگ آپ کو آرٹیکل سکس میں پھنس آئیں گے قانونی لوگوں سے مشورہ کیا بھریں مالانہ فضل رحمان نے کہا جب جہاز بھر بھر کے لائے جا رہے تھے تو ضمیر کی آواز کہہ رہے تھے عدالت یقیناً آئین و قانون کے مطابق فیصلہ دے گی وہ پہلی مرتبہ سپریم کورٹ آئے ہیں اب میرٹ کے اوپر لوگوں کو لے کے آئے ہیں میرٹ کے اوپر انڈکشنز کریں یہ جو بنا ہوا ہے جو سینئر ہے وہ اوپر آ جائے اگر سینئر آپ کا بہترین چیف ایگزیکٹیو نہیں بن سکتا تو جو بہترین ہے اس کو بنا چاہیے وزیراعظم عمران خان کا کہنا ہے کہ تقرری اور ترقی میرٹ پر ہونی چاہیے یہ جو بنا ہوا ہے کہ سینئر ہی اوپر آئے گا ٹھیک نہیں اگر سینئر اچھا چیف ایگزیکٹیو نہیں بن سکتا تو جو بہترین ہے اسے اوپر لے کر آنا چاہیے پیمز اسپتال کی نئے امرجنسی کا سنگی بنیاد رکھنے کی تقریب سے خطاب کہا جتنا میرٹ پر لوگوں کو رکھیں گے اتنا میار بلند ہوگا ان کی حکومت پہلی حکومت ہے جس نے معیشت، صحت اور تعلیم پر بے مثال کام کیا فوج کے کام نہیں ہے کہ وہ سیاست میں مداخلت کرے نہ صرف آئین بلکہ قائد عظم کے ارشادات آپ دیکھیں تو بیوروکرسی کے بارے میں وہ نے یہی کہا تھا فوج کا بھی کام یہی ہے کہ وہ ملک کی حفاظت کرے سابق چیئرمن سینٹ وزیم سجاد کا کہنا ہے کہ فوج بیوروکرسی، عدلیا اور الیکشن کمیشن کا کام نہیں ہے کہ وہ سیاست میں مداخلت کرے نہ صرف آئین بلکہ قائد عظم کے ارشادات بھی دیکھیں تو انہوں نے بیوروکرسی کے بارے میں یہی کہا قائد یعظم نے کہا تھا کہ فوج کا کام یہ ہے کہ وہ ملک کی حفاظت کرے جیونیس کے پروگرام کیپیٹل ٹاک کو انٹریویو میں وسیم سجاد نے کہا کہ اداروں سے توقع یہی ہوتی ہے کہ وہ نیوٹرل رہیں گے اور سیاست میں ملوث نہیں ہوئے اسلام آباد کی ظلہ انتظامیہ نے پی ٹی آئی کو پریڈ ڈراؤن میں جلسہ کرنے کی اجازت دے دی آپوزیشن کو ریڈ زون میں جلسے کی اجازت دینے سے انکار ایچ نائن پارک میں جلسے کا آپشن دے دیا ظلہ انتظامیہ کا موقف ہے کہ اسلام آباد کے ریڈ زون میں دفعہ 146 نافذ ہے زیادہ لوگوں کے آنے سے سیکیورٹی مسائل ہوں گے پی ٹی آئی سینٹر فیصل جاوید کا کہنا ہے کہ ستائیس مارچ کو پی ٹی آئی کا جلسہ تاریخی ہوگا اتنے لوگ آئیں گے کہ ڈی چاک پر جگہ کم پڑ جاتی اگر بائیس کو اجلاس نہیں ہوا تو پچیس کو ہو جائے گا آپوزیشن کو کیا تکلیف ہے حضیر اطلاع تواچہ حضری کا سوال میڈیا سے گفتگو میں کہا منحرف ارکان اگر واپس نہیں آتے تو عمر بھر کے لیے نا اہلی ہوگی آئین اور اسواج پاکستان کی ذمہ داریوں کا تقاضہ ہے کہ وہ حکومت پاکستان کے پیچھے کھڑی ہوں گی کبھی چور اور سپاہی بھی مل کر چل سکتے ہیں بہابر آوان نے کہا کہ سپیکر نے آئین کے این مطابق قومی سیملی اجلاس کی تاریخ تیکھی ہے بچیس تاریخ کو تحریک ایجنڈے میں آنا ضروری ہے اس کے بعد قرارداد بنے گی حماد حضر بولے کہ سندھ ہاؤس میں بارز بھی بن گئے بہت کچھ ہو رہا ہے مالکن میں انتخابی جلسہ کرنے پر وزیر اعظم عمران خان کو الیکشن کمیشن کا ایک اور نوٹس مل گیا رفاقی وزراء مراد سعید اور علی زیدی کو بھی نوٹس سینیٹر فیصل جاوید خان رکن قومی سیملی جنید اگپر اور دو عراقین سبائی سیملی کو بھی نوٹس وزیر اعظم سمی تمام افراد کو کل ڈی ایم او آفس مالکن میں خود یا وزریا وزاحت پیش کرنے کی ہرائی تحریک عدم اعتماد سے پہلے سیاسی جلسے روکنے کے لیے سپریم کود بار کی درخواست پر سمات میں بار کی وکیل نے دلائل میں کہا کہ دن میں جلاس نہ بلا کر سپیکر نے آئین توڑا آرٹیکل چھے کے تحت سنگین غداری کے متقب ہوئے اس پر ایٹرنی جنرل بولے جن پر پہلے آرٹیکل سکس لگا ہے اس پر تو عمل کروا لیں چیف جسٹس ایٹرنی جنرل کے اس تفسرے پر مسکرا دیئے کہ اس کی سماعت کے بعد میڈیا سے گفتگو میں سپریم کود بار کے صدر ایسن بھون نے کہا کہ ان کا موقف ہے ملک میں قانون اور آئین کی بالا دستی ہو پارلیمانی جمہوریت کو چلتے رہنا چاہیے سپیکر ایک پارٹی کو سپورٹ کرنے کے لیے آئین کو پامال کر رہے ہیں مسلم لیگ نون کے مسلم لیگ نون کے بہنمارانہ صلی اللہ کا سپیکر قومی سملی پر آئین کی پازداری نہ کرنے کا الزام کہا وزیر اعظم اجلاس بلانے کے لیے بجائے انار کی پھیلا رہے ہیں وزیر اعظم کی کوشش ہے کہ اگر انہیں حکومت نہ ملے تو کسی کو نہ ملے مریم آرنگزیب بولی چودہ دن میں اجلاس نہ بلا کر عمران خان اور سپیکر آرٹیکل چھے کے جرم کے مرتقب ہوئے اسد قیسر کربائیہ تاریخ میں سیاہ حروف سے لکھا جائے گا پیپلز پارٹی کی نائب صادر سینیٹر شہری رحمان نے کہا کہ آئین میں پارلیمنٹ بیلڈنگ کی تزین و آرائش کے باعث اجلاس تاخیر سے بلانے کی گنجائش نہیں اس پیکر کے وضاحت ناقابل قبول ہے پی ڈی ایم کے حافظ حمدللہ بولے سپیکر اجلاس نہ بلا کر آرٹیکل چھے کے مطابق بغاوت کے مرتقب ہوئے سپیکر کے خلاف بغاوت کا مقدمہ کرنا آئینی تقاضہ ہے اداروں اور افسران کے خلاف سوشل میڈیا پر چلنے والی مہم پر وزیر اعظم کا نوٹس ذرائع کی مطابق پی ٹی آئی کی تصاویر لگا کر سوشل میڈیا مہم چلانے والوں کی شناک کر کے وزیر اعظم کو ریپورٹ پیش کر دی گئی وزیر اعظم کی مہم چلانے والے اناثر کے خلاف کاروائی کی ہدایت سوشل میڈیا مہم چلانے والوں کے خلاف ایف آئی اے کاروائی کرے گی ملک فر کے جیئے دلمہ و مشایخ کی حضب اختلاف و اقتدار اور کارکونوں سے سیاسی جنگ میں پاک فوج کے خلاف مہم نہ چلانے کی اپیل وزارت داخلہ اطلاعات اور متعلقہ اداروں سے پاک فوج اور ملک کے سلامتی کے اداروں کے خلاف مہم چلانے والے افراد کے خلاف فوالی اکشن لینے کا بطالبہ کہا پاک فوج اور ملک کی سلامتی کے اداروں کے خلاف کسی قسم کی مہم کو قبول نہیں کیا جا سکتا دانستہ یا نادانستہ ملک میں انتشار پیدا کرنے کے خواہش مند ناصر کو نشان عبرت بنایا جائے ترین گروپ وزر اعلا پنجاب کی تبدیلی کا مطالبہ پر قائم آج اسمان بزدار کی زیر صدارت صوبائی کابینہ اجلاس میں شرکت کرنے سے انکار جہانگی ترین کا ایک ہفتے میں وطن واپسی کا امکان آن چوہدری نے بتایا کہ انہوں نے جہانگی ترین کو بیفنگ دی ہے کہ پرویس خٹک سے ملاقات میں پنجاب میں تبدیلی کے مصبت اشارے ملے پرویس خٹک نے کہا ہے کہ ابھی ترین گروپ اپنے فیصلے روک لے وزر اعلا سیکریٹیریٹ بھی ترین گروپ کے مسائل کے حلق کیلئے حرکت میں آ گیا ترین گروپ سے وزر تعلیم مراد راست کی چوہویس گھنٹوں میں ایک اور ملاقات متوقع ایوان وزر اعلا نے ترین گروپ کے ارکان کے حلقوں کے مسائل حلق کرنے پر رپورٹ بھی طلب کر لی وزر اعظم عمران خان سے کراچی کی عرقین قومی اسمبلی کی ملاقات ارکان نے وزر اعظم عمران خان کی قیادت پر مکمل اعتماد کا اظہار کیا اور کراچی میں جاری وفاق کی حکومت کی طرف سے ترقیاتی منصوبوں پر بھی گفتگو کی وزیر اعظم سے ملاقات کرنے والے ارکان قومی اسمبلی میں آفتاب صدیقی، سیف الرحمان، عطاولہ، اکرم شیمہ، فہیم خان، اسلم خان، عالمگیر خان، عبدالشکور شاد کپٹن جمیل، آفتاب جہانگیر، سائمہ ندین، نصرط بہیر شامل ہمارے پنجاب میں جب کسی خاتمون کا شوہر فوت ہو جاتا ہے تو اس کو رنڈوا کہا جاتا ہے پنجاب میں جب کسی خاتمون کا شوہر اور یہ کوئی اور جب مرد کا فوت ہوتا ہے تو اس کو رنڈوا کہا جاتا ہے کراچی میں مجھے پھر ایک صافی دوست نے کہا یہ گالی ہے تو بات یہ ہے کہ بروکر جو ہوتا ہے جس کو انگریزی میں بروکر کہتے ہیں اسے پنجابی میں دلال کہتے ہیں وزیر اعظم کے معابل خصوصی شہباز گل رمیش کمار کو گالی دینے کے بعد اس گالی کی توجیح بھی نکال لائے اس کے ساتھ ساتھ اس سے بدتر گالی کی توجیح بھی پیش کر دی کہا پنجابی میں ایک لفظ بیوہ کے لیے سمیال کیا جاتا ہے جسے اردو بولنے والے گالی سمجھتے ہیں شہباز گل کا بیان جس نے سنا حیران رہ گیا بیان سوشل میڈیا پر موضوع بحث بن گیا نیوٹرل عوام کی شہباز گل پر جی بھر کرتن کی پاکستان اور آسٹریلیا کے درمیان لاہور ٹیس کی پہلے دن آسٹریل بی ٹیم پانچ وکٹس پر دو سو بتیس رنس بنا سکی سٹیف سمیت انسرٹ اسمان خاچہ اکیانوے رنس بنا کر پیویلین لوٹ گئے نسیم شاہ اور شاہین شاہ فریدی کی دو دو وکٹس کذافی سٹیڈیم میں تیرہ سال بار ٹیسٹ میچ ہونے پر لاہور خوش پاکستان کی پوری ٹیم لاہور کے کذافی سٹیڈیم میں اپنا پہلا ٹیسٹ کھیل رہی ہے بارہ سال پہلے ڈیبیو کرنے والے ازرالی کا تیرانوے ٹیسٹ کھیلنے کے بعد ہوم گراؤن پر پہلا میچ پہلے دن تماشائیوں کی بھرپور دلچسپ بھی رہی پی اے سیل سیون کی ٹروفی جیو نیوز کے دفتر پہنچ گئے آقیب جایوید اور رانہ آٹیپی ٹروفی کے ہمراہ جیو نیوز کے نیوز روم آمد نیوز روم میں مارڈن سٹاف اور افسران نے پروڈیوس استقبال کیا ٹروفی کے ساتھ تصاویر بنوائیں کیے کاتا گیا آقیب جایوید کہتے ہیں ٹروفی آگئی ہے آتی رہی گی چیف ایگزیگریف آفیسر لاہور قرندرز آتیپ فرانہ نے کہا کہ ٹروفی تو جیتنا چاہتے ہی تھے لیکن اصل مقصد نوجوانوں کو خود مختار بنانا ہے اسلام آباد میں پولس کانسٹیبل کتھی کیس میں نیا موڑ اکرہ نظیر بینک کا کہہ کر ایس پی ٹرافک آریف شاہ کی گھر کیوں گئی خاتون اہلکار نے وحی زہر کھایا یا کھلایا گیا تحقیقات جاری قتل کا مقدمہ درش ایس پی ٹرافک آریف شاہ کو معاتل کر کے شامل تفتیش کر لیا گیا مقتول کے اہل خانہ نے ایس پی پر شک ظاہر نہیں کیا تھا آریف شاہ مقتول کے موبائل اور مشترکہ جاننے والوں کی تفتیش بھی جاری اسلام آباد پولیس نے ایمان مزاری سے مئید ولوچ سرابا کے خلاف درش مقدمہ واپس لے لیا یا وفاقی وزیر شیری مزاری کی بیٹی ایمان مزاری نے مقدمے کے اخراج کے لیے اسلام آباد ہائی کورٹ سے رجوع کیا تھا عدالت نے وزارت داخلہ وزارت انسان حقوق اور آئی جی اسلام آباد سمیت دیگر کو نوٹسز جاری کیے تھے قائد اعظم یا الیورسٹی کے طالب علم حفیظ بلوچ کے لاپتہ ہونے پر بلوچ طلبہ احتجاج کر رہے ہیں چین کے وزیر خارجہ وانگ جی تین رزو دورے پر پاکستان پہنچ گئے وزارت خارجہ کے حکام چینی سفارتکاروں نے چینی وزیر خارجہ کا استقبال کیا چینی وزیر خارجہ وانگ جی وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی سے اہم ملاقات کریں گے چینی وزیر خارجہ یوم پاکستان پر تینوں مسلح آفواج کی مشترکہ پریڈ میں شرکت کریں گے وزیر خارجہ پنجاب ڈاکٹر یاسمین راشد نے حمزہ شہباز کو نشانے پر لے لیا کہا حمزہ شہباز نے سہت سے متعلق کہیں بھی مباحثہ کرنے کو تیار ہیں حمزہ شہباز نے کہا کہ حکومت لوگوں کو چونہ لگا رہی ہے چونہ تو آپ نے لگایا حالات آپ نے بنائے سمجھ نہیں آتا پیسے کہاں گئے سہت کے شعبے میں موجودہ حکومت نے جو کیا ہے وہ اس سے پہلے کبھی نہیں کیا گیا پی ٹی آئی کے منہر فراکین کی تعداد بندرہ سے بھی زیادہ ہے عمران خان اسی ماہ سابق وزیر اعظم ہو جائیں گے پیپلز پارٹی کے سعید غنی کا دعویٰ سندھ کے وزیر اطلاعات نے کہا عمران خان آئینی عمل میں رکابت ڈالنے کے لیے لوگوں کو اسلام آباد دولا رہے ہیں عمران خان منہر فراکین کے گھروں پر حملے کرا رہے ہیں وہ گلی کچوں میں فسادات کرانا چاہتے ہیں شیخ رشید اور فواد چودری کو اگلی کابینہ میں شمولیت کی پیشکش ہو جائے تو عمران خان کے خلاف ہو جائیں گے شیخ رشید کو تو اسرائیل کا وزیر اعظم بھی وزارت دے تو وہاں بھی چلے جائیں گے اسلام آباد ہائی کورٹ میں پیکہ تمیمی آرڈیننز کے خلاف درخواستوں پسامات بغیر کاروائی پچیس مارچ تک ملتوی اٹرنی جنرل خالد جاوید خان سپریم کورٹ میں مصروفیات کے باعث پیش نہ ہوئے عدالت نے جواب جمع کرانے کے لیے وفاقی محلت کی درخواست منظور کر لی پیکہ تمیمی آرڈیننز کے خلاف میڈیا اور وکلہ تنظیموں اور دیگر نے درخواستیں جمع کرار رکھی ہیں اے پی این ایس پی بی اے سی پی این ای پی ایو جے اور ایمن پر مشتمل میڈیا جوائنٹ ایکشن کمیچی نے وزیر اعظم عمران خان کے میڈیا پر الزامات کا نوٹس لیا ہے ایک مشترکہ بیان میں کمیچی نے وزیر اعظم سے بطالبہ کیا کہ میڈیا کو سیاسی مقاصد کے لیے استعمال نہ کیا جائے جوائنٹ ایکشن کمیچی نے کہا کہ وزیر اعظم نے الزامات کی ثبوت نہ دیے تو معاملے کو عدالت لے جایا جائے گا ملہ کند جلسے سے خطاب میں وزیر اعظم نے الزام لگایا تھا کہ میڈیا ہاؤسز کو پی ٹی آئی بخالف مہم کے لیے فنڈز مل رہے ہیں سادر پی ایف یو جے شہزادہ ظلفقار اور سیکرٹری جنرل نانسر زیدی نے ایک کلک بیان میں کہا کہ وزیر اعظم تحریک عدم اعتماد کا دباؤ کم کرنے کی کوشش میں فیگ نیوز نہ پھیلائیں آئی سی سی ویمن ورلڈ کپ میں پاکستان نے ویسٹ انڈیز کو آٹھ پکٹ سے شکست دے دی بارش سے متاثرہ میچ میں ویسٹ انڈین ٹیم نے بیس اوورز میں نوے رنس کا حدف دیا جو پاکستان نے سات گندوں پہلے ہی دو بکٹس کے نقصان پر حاصل کر لیا میگا ایونٹ میں یہ پاکستان ویمن ٹیم کی پہلی کامیابی اور دھنے صدا بہار مقبولیت آج بھی برقرار چہنے والے موسکار خوشید انور کا یوم پیدائش نہیں بھولے موسیقی